السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں ایک بہت زبدست سی ویڈیو آپ سب کی فرمائش پہ اور آج جو پروڈکٹ ہم یوز کریں گے وہ ہیئر اسٹریٹننگ کے حوالے سے بہت زبدست پروڈکٹ ہے سو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ہیئر ریبوننگ کرنے کا کمپلیٹ طریقہ سکھاؤں گی اور آج ہم بھی اس پروڈکٹ کے ساتھ کام کریں گے اس کا نام ہے فریسیا فریسیا ایک کینیدین برینڈ ہے جس کی ہیوز رینج اویلیبل ہے مارکٹ میں ہیئر کے حوالے سے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کو یوز کرتے ہوئے ہم اس طریقے کا ریزرل کس طرح اچیف کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ایک لائن کے ہیئر ہے اس پہ ہم اپنا ورک کریں گے فریسیا برینڈ سے تو سب سے پہلے ہم اپنے ہیئر کی پارٹیشن کر لیں گے فور پارٹس میں اپنے ہیئر کو ڈیوائیڈ کر لیں گے تو فرنڈز فریسیا ہیئر اسٹریٹننگ کریم کی پیکجنگ کچھ اس طریقے کی ہوتی ہے ایک باکس آویلبل ہوتا ہے جس کے اندر ہمیں ٹو پوچس ملتے ہیں ایک ہوتی ہے ہیئر اسٹریٹننگ کریم جس کو انہوں نے این ون کا نام دیا ہے اور دوسرا ہوتا ہے نیوٹرلائزر جس کو انہوں نے ٹو کا نام دیا ہے تو سب سے پہلے ہم این ون کو یوز کریں گے اس کو ہم کسی باول میں اچھے سے نکال کے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو باولوں پر لگانا سٹارٹ کریں گے ہم نے اس کو نیپ ایریہ سے لگانا شروع کرنا ہے بہت ہی سمال سمال سیکشنز لے کے اور اس پہ اچھی طرح سے اس کو پینٹریٹ کرنا ہے اور سب سے ضروری بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ روٹ سے ایک سے دو ان چھوڑ کے بالوں میں اس کریم کو اپلائے کرنا ہے کیونکہ یہ بہت تیز ہوتی ہے آپ کے روٹس کو ڈیمیج کر دیتی ہے آپ کے سکیلپ کو ڈیمیج کر دیتی ہے جس سے آپ کو ہیر فال ہونے کا خطرہ ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو آفٹر ریبانڈنگ کی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا ہیر فال بہت زیادہ ہو رہا ہے اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کے سکیلپ پہ پروٹک لگ جاتی ہے تو آپ نے پروٹک کو اپلائے کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے اس کیلپ پہ بلکل نہیں لگنے دینا اور اگر پھر بھی آپ کا غلطی سے لگ جاتا ہے تو آپ اس کو فوراں کسی کپرے ہٹیشو سے ساف کر لیں کریم اپلائے کرنے کے بعد ایک سے دو منٹ تک آپ اس کا مساج کریں گے اپنے بالوں پہ تاکہ وہ اچھے سے آپ کے بالوں کے اندر پینٹریٹ ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو کوم کریں گے ساتھ سے آٹھ دفعہ ایک لٹ پہ آپ کوم کریں گے جب تک کہ اس کا کرن نکل نہیں جاتا اور بال بالکل اسٹریٹ نہیں ہو جاتا آپ نے کریم اپلائے کرتے ہوئے اس بات کا دہان رکھنا ہے کہ یہ پروسیجر آپ نے بہت ہی جلدی جلدی کرنا ہے کوشش کریں گے دس سے پندہ منٹ میں آپ پورے ہیٹ کو کور کر لیں یہاں پر میں نے پوری کریم بالوں پر اپلائے کر دی ہے اور ان کو بہت اچھے طریقے سے کوم کر دیا ہے تاکہ بالوں میں کوئی کرو نہ رہے اور وہ اچھے طریقے سے سٹریٹ ہو جائیں اس پروسیجر کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو 45 منٹ کے لیے بلکل چھوڑ دینا ہے 45 منٹ کے بعد ہیئر کو واش کروالیں گے اور واش کرنے کے لیے یاد رکھئے گا کہ شیمپو یوز نہیں کرنا سادہ پانی سے بالوں کو واش کرنا ہے واش کروانے کے بعد ہم ہیئر ڈرائر کی مدد سے اپنے ہیئر کو ڈرائر کریں گے یہاں پہ آپ نے بالوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے ڈرائر کر لینا ہے نمی بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کے بعد ہم نے بالوں میں سٹریٹنر پھیڑنا ہے بالوں کو اچھے سے ڈرائ کرنے کے بعد ہمارا سٹیپ آ جاتا ہے آئرن کا آئرن مین سٹیپ ہے ریبونڈنگ میں جو کہ پروڈکٹ اگر 50% ورک کرتی ہے تو آئرن 50% ورک کرتا ہے ایک ایک اسٹرینڈ کو پتلی پتلی اسٹرینڈ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنی پتلی پتلی اسٹرینڈ لے رہے ہیں اور اس میں تقریباً ہم نے 8 سے 10 دفعہ آئرن کو گھومانا ہے ایک اسٹرینڈ پہ آئرن آپ نے اتنا کرنا ہے کہ جب تک آپ کو ایک گلاس شائن اپنے بالوں میں سے نکلتی ہوئی نظر نہیں آتی اس وقت تک آپ نے سٹریٹنر کو اپنے بالوں پہ پھیڑتے جانا ہے جب آپ سٹریٹنر کر رہے ہوں گے 7 سے 8 دفعہ جب آپ اپنے بالوں پہ یہ ایک دفعہ سٹریٹنر پھیڑ چکے ہوں گے تو آپ کو آٹومیٹیکلی اپنے بالوں میں ایک چمک ایک شائن نظر آنے لگے گی جب تک آپ کے بالوں سے وہ چمک نہیں نکلے گی آپ نے آئرن کرتے رہنا ہے یہ 8 سے 10 دفعہ بھی ہو سکتا ہے اور 10 سے 15 دفعہ بھی ہو سکتا ہے ریبونڈنگ کے بعد 3 ڈیز تک یعنی کہ 72 آرٹ تک آپ نے اپنے کلائن کو ریکمینڈ کرنا ہے کہ وہ اپنے بال نہیں باندھ سکتے اور کانوں کے پیچھے بلکل نہیں کر سکتے اور اس میں سویٹنگ بلکل نہیں ہونی چاہیے اور اس کو ہر لحاظ سے اپنے بال اسٹریٹ پوزیشن میں ہی رکھنے ہیں اب یہ ہمارا جو ہے فرسٹ آئرن کے بعد کی لک ہے اب اس لک کو ہم لک کریں گے سیکنڈ سٹیپ کے ذریعے جو کہ ہے نیوٹرلائزر سیکنڈ سٹیپ نیوٹرلائزر کو بھی ہم سیم اسی طریقے سے ایک باول میں نکال لیں گے اور اچھی طریقے سے اس کو بھی مکس کر لیں گے اور سیم اسی طریقے سے جس طرح ہم نے فرسٹ کریم اپلائی کی تھی سیم پروسیجر کے ساتھ ہم یہ سیکنڈ کریم بھی اپنے بالوں میں پتلی پتلی سیکشننگ لے کے اور اس میں اپلائی کر لیں گے روڈ سے ہاف ہاف انچ چھوڑ کے اچھا نیوٹرلائزر کا ٹائم اب ہمیں کتنا دینا ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم نے اپنی فرسٹ کریم کو کتنا ٹائم دیا تھا اگر تو آپ نے فرسٹ کریم کو اپلائی کرنے کے بعد اپنے بالوں میں اس کو فورٹی منٹس کے لیے چھوڑا تھا تو اب آپ نیوٹرلائزر کو ٹوینٹی منٹس کے لیے اپنے بالوں میں چھوڑیں گے ہمیشہ سے ہاف ٹائم جو ہے وہ ہمیں نیوٹرلائزر کو دینا ہوتا ہے فرسٹ سٹیپ کے اکورڈنگ اب اسی طریقے سے آپ پورے بالوں کے اندر نیوٹرلائزر کو اپلائی کر دیں گے تو آپ نیوٹرلائزر کا ٹائم آپ نے اکورڈنگ ٹو اپنے سٹریٹننگ کریم دے دیا اس کے بعد ہم اس کو بھی واش کروا دیں گے واش کروانے کے بعد باری آتی ہے پروٹین ٹریٹمنٹ کی یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے بالوں میں جتنا بھی کیمیکل لگا ہے جتنا بھی ہمارے بالوں میں ہیٹ اپلائی ہوئی ہے تو اس کے جو سائٹ ایفیکس ہیں اس سے اپنے بالوں کو بچا سکے تو اس ٹریٹمنٹ کے لیے ہم بری موڈ کی پروڈکس کا سوال کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے بری موڈ کا گرین والا ماسک ٹو سپون بھر کے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے بری موڈ کا انرڈی سیل ایک سپون اور لاس میں ہم اس میں ایڈ کریں گے بری موڈ کا گرین سیرم وہ بھی ہم لیں گے ایک سپون بھر کے ان تینوں چیزوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اپنے بالوں میں اپلائی کر لیں گے اس کے لیے بھی ہمیں باریک باریک اسٹرنٹ لینی ہے اور اس میں اچھے سے پروڈکٹ کو اپلائی کر کے اس کا مساج کرنا ہے روڈ سے ہم نے دو انچھوڑ دینا ہے باقی کے بالوں میں اس کو اچھے سے پینٹریٹ کرنا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے آپ ان کو اپنے سارے بالوں میں اپلائے کر لیں گے اور دس منٹ تک اپنے بالوں کو اسی طریقے سے مساج کریں گے اور اس کے بعد 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے آفٹر 15 منٹ آپ ہیئر کو واش کروا دیں گے واش کروانے کے بعد اگین ہم اپنے ہیئر کو ڈرائر کر لیں گے یہ ہمارا واش کے بعد ڈرائر کرنے کے بعد کا ریزلٹ ہے جس کو اسٹریٹ کرنے کے بعد ہم نے نیوٹلائزر سے لوگ کر لیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے بالوں کا جتنا ویف تھا وہ نکل چکا ہے حالانکہ ابھی ہم نے اس میں آئرن نہیں کیا ہے لیکن فینشنگ لوگ کے لیے ہمیں آخر میں اسٹریٹنر پھیڑنا لازمی ہوتا ہے ریبانڈنگ کو فینش کرنے کے لیے اس میں فینشنگ لانے کے لیے ہم اس میں ہلکا سا آئرن دیتے ہیں تاکہ واش کرتے ہوئے اگر کوئی بال موڑ گیا ہے یا ڈرائر کرتے ہوئے موڑ گیا ہے تو وہ اسٹریٹ ہو جائے کیونکہ اس کے بعد تھری ڈیز تک ہم نے اپنے بالوں کو واش نہیں کرنا ہوتا تو یہ ہے اس کا فائنل ریزلٹ آئی ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کرنڈی میں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہن سکے ملتی ہوں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ